اسلام علیکم زومی کے کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں کالے چنے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس ہمارے ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے چنوں میں ہم سوڈا ڈال کے کھلے پانی میں بھگو دیں گے اوور نائٹ کے لیے یا کم از کم پانچ چھ گھنٹے کے لیے پانچ چھ گھنٹے کے بعد ہم چنے کا پانی نکال لیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے چنے دیکھ کے بہت اچھے پھول گئے اب ہم مسالے کی تیاری کرتے ہیں یہ میں نے دو پیاز لیے اور دو ہی گالی کے بعد ان کو چھیل کے چاپ کر لیا ہے چاپ کر لیں یا ان کو سلائس کر لیں یہ آپ پیٹ پینڈ ہے کیونکہ ان کو 3-4 آور کے لیے پکانا ہے تو اتنے میں ہر چیز گھل جاتی ہے پیاز بہت اچھا سلائس ہو چکا ہے اب ہم اس کو دیچکی میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کوکر استعمال کرنا چاہیں تو کوکر استعمال کریں وہ کام بہت جلدی ہو جائے گا یہ لئے ہم نے اپنی دیچکی میں چنے ڈال دیئے ہیں اب ہم اپنا لیسن بھی ڈال دیئے ہیں اور پیاز بھی ڈال دیتے ہیں اب ساتھ ہی ہم اپنے نمک میرچ ہیلڈی زیرہ اور بلیک سیڈز کلونچی جسے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اب ہم اس میں تقریباً دو لیٹر پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تیز آنچ پہ پکائیں گے اور بال آ جائے تو پھر ویری لو ہیٹ پہ ہم پکائیں گے تھری سے فور آور تب تک کہ جب تک گل نہ جائے اچھی طرح چلیں اب دیکھتے ہیں ہم اپنے چنیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گیا ہیں ماشاءاللہ سے ویری سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے تیار ہیں بلکل چنیں اب ہم چنوں کا پانی نکال لیں گے یہ ہم نے اپنا پانی نکال لیا ہے جو ہمارا نیچے سے شوربہ بچا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے یہ ہمارے بعد میں کام آئے گا دیچکی میں ہم نے آئل ڈال دیئے اور سیم چنیں ہم نے اس میں ڈال دیئے وہی والے چنیں اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ مکس ہو جائے اب اچھی طرح بھون بھون کے ہم یہ پکائیں گے اب ہم اپنے ٹومیٹو بھی ایڈ کر دیں گے اور اپنی سبز میچیں ڈال دیتے ہیں اب اتنا پکائیں گے کہ یہ جو ٹومیٹو ہیں ہمارے وہ اچھی طرح پک جائیں اور مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے مسالہ بہت اچھا سے تیار ہو گیا ہے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا کومنٹس باکس میں بھی آپ نے میسیج مجھے ضرور کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ میں نے گرین چیلی ثابت ڈال دی ہے درمیان میں کٹ لگایا ہے اور تھوڑا سپرنگ آنین ڈال دی ہے اسے بہت اچھی خشبو ہوگی ایکسٹرا سے یہ جنجر ڈالا ہے ہمارا بہت اچھا پک چکا ہوا ہے اب ہم اس میں اپنا وہی والا پانی جو ہم نے نکالا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو چنے کی یخنی بھی کہہ سکتے ہیں شوربہ بھی کہہ سکتے ہیں اب صرف پانچ منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور ہمارے کالے چنے تیار ہیں یہ دیکھیں میں نے بھونے ہوئے بھی کچھ نکالے تھے یہ بہت مزید کرتے ہیں بھونے ہوئے اور میں نے شوربہ والے دونوں طرح کے بنائے ہیں اب آپ بھی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے چنے کیسے بنیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ ملیں گے ایک بہت ہی مزیدہ نیو ریسیپی کے ساتھ